سلام علیکم امجد اسلام امجد آپ کا نام بطور شائر ہی نہیں جانا جاتا بلکہ ایک نصر نگار ڈراما نگار اور پاکستان ٹیلیویئن پر آپ کا بہت سارا کام بہت سارے مشہور جو پلیز ہیں وہ آپ نے لکھے اور اس کے بعد مزید ان کی جو کام تھا بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ڈرامائی شکل میں نہیں آ سکیں لیکن پاکستان ٹیلیویئن کے ساتھ بہت گہرا تعلق رہا اور بہت سارے ڈراماز اور بہت سارے اس طرح کی چیزیں وہ لکھا کر کر تھے لیکن ان کا جو شائری کا پہلو ہے وہ بھی اپنی جگہ بہت ہی پرومیننٹ ہے باکمال شائر سے اور انہی کی شائری میں سے آج ایک حصے کا انتخاب میں نے کیا ہے آئیے سنتے ہیں کہاں آکے رکھنے تھے راستے کہاں موڑ تھا اسے بھول جا وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ جو نہیں ملا اسے بھول جا میں تو گم تھا تیرے ہی دھیان میں تیری آس تیرے گمان میں سبا کہہ گئی میرے کان میں میرے سا تھا اسے بھول جا سبا کہ گئی میرے کان میں میرے سا تھا اسے بھول جا کسی آنکھ میں نہیں عشق غم تیرے بعد کچھ بھی نہیں ہے کم کسی آنکھ میں نہیں عشق غم تیرے بعد کچھ بھی نہیں ہے کم تجھے زندگی نے بھولا دیا تو بھی مسکرا اسے بھول جا تجھے زندگی نے بھولا دیا تو بھی مسکرا اسے بھول جا وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں دلے بے خبر میری بات سن اسے بھول جا بات نوازی جی میں عرض کرتا ہوں ایک نظم پہلے میں آپ کو چھوٹی سی سنا تو ذرا سی بات اس کا عنوان ہے حباب نے کہا اس کے لیے کہ زندگی کے میلے میں خواہشوں کے ریلے میں تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں زندگی کے میلے میں خواہشوں کے ریلے میں تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں وقت کی روانی ہے بخت کی گرانی ہے سخت بے زمینی ہے سخت لا مکانی ہے اور ہجر کے سمندر میں تخت اور تختے کی ایک ہی کہانی ہے ہجر کے سمندر میں تخت اور تختے کی ایک ہی کہانی ہے تم کو جو سنانی ہے بات گو ذراسی ہے بات عمر بھر کی ہے اور عمر بھر کی باتیں کب دو گھڑی میں ہوتی ہیں با 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 تم کو جو سنانی ہے بات گو ذراسی ہے بات عمر بھر کی ہے اور عمر بھر کی باتیں کب دو گھڑی میں ہوتی ہیں درد کے سمندر میں انگنت جزیرے ہیں بے شمار موتی ہیں آنکھ کے دریچے میں تم نے جو سجایا تھا بات اس دیے کی ہے بات اس گلے کی ہے جو لہو کی خلوت میں چور بن کے آتا ہے اور لفظ کی فصیلوں پر ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے لفظ کی فصیلوں پر ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے زندگی سے لمبی ہے بات رجگے کی ہے راستے میں کیسے ہو بات تخلیے کی ہے زندگی سے لمبی ہے بات رجگے کی ہے راستے میں کیسے ہو بات تخلیے کی ہے اور تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ کافی ہے تخلیہ کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ کافی ہے ہو سکے تو سن جاؤ ایک دن اکیلے میں ہو سکے تو سن جاؤ ایک دن اکیلے میں زندگی کے میلے میں خواہشوں کے ریلے میں تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں بہت نمازش بہت نمازش ایک تازہ غزل کے وصیم بھائی دو تین شیئر ارشاد کہ تیرے ارد گرد وہ شور تھا میری بات بیچ میں رہ گئی تیرے ارد گرد وہ شور تھا میری بات بیچ میں رہ گئی نہ میں کہہ سکا نہ تو سن سکا میری بات بیچ میں رہ گئی نہ میں کہہ سکا نہ تو سن سکا میری بات بیچ میں رہ گئی اور تیری کھڑکیوں پہ جھکے ہوئے کئی پھول تھے ہمیں دیکھتے تیری کھڑکیوں پہ جھکے ہوئے کئی پھول تھے ہمیں دیکھتے تیری چھت پہ چاند ٹھہر گیا میری بات بیچ میں رہ گئی تیری چھت پہ چاند ٹھہر گیا میری بات بیچ میں رہ گئی اور آخری شیر اس کا دیکھئے گا کہ مجھے وہم تھا تیرے سامنے نہیں کھل سکے گی زباں میری مجھے وہم تھا تیرے سامنے نہیں کھل سکے گی زباں میری سو حقیقتن بھی وہی ہوا میری بات بیچ میں رہ مجھے وہم تھا تیرے سامنے نہیں کھل سکے گی زباں میری سو حقیقتن بھی وہی ہوا میری بات بیچ میں رہ گئی ایک دوست نے بھی ایک نظم کیلئے کہا اس کا عنوان ہے سیلف میڈ لوگوں کا علمیہ کہ روشنی مزاجوں کا کیا عجب مقدر ہے روشنی مزاجوں کا کیا عجب مقدر ہے زندگی کے رستے میں بچنے والے کانٹوں کو راہ سے ہٹانے میں ایک ایک تنکے سے آشیاں بنانے میں خوشبویں پکڑنے میں گل ستان سجانے میں عمر کاٹ دیتے ہیں عمر کاٹ دیتے ہیں اور اپنے حصے کے پھول بانٹ دیتے ہیں عمر کاٹ دیتے ہیں اور اپنے حصے کے پھول بانٹ دیتے ہیں یہ نہیں کہ ان کو اس روز و شب کی کاہش کا کچھ صلح نہیں ملتا یہ نہیں کہ ان کو اس روز و شب کی کاہش کا کچھ سلہ نہیں ملتا مرنے والی آسوں کا خوبہ نہیں ملتا زندگی کے دامن میں جس قدر بھی خوشیاں ہیں سب ہی ہاتھ آتی ہیں سب ہی مل بھی جاتی ہیں وقت پر نہیں آتی وقت پر نہیں ملتی یہ نہیں کہ ان کو اس روز و شب کی کاہش کا کچھ سلہ نہیں ملتا مرنے والی آسوں کا خوبہ نہیں ملتا زندگی کے دامن میں جس قدر بھی خوشیاں ہیں سب ہی ہاتھ آتی ہیں سب ہی مل بھی جاتی ہیں وقت پر نہیں آتی وقت پر نہیں ملتی یعنی ان کو محنت کا عجر مل تو جاتا ہے لیکن اس طرح جیسے قرض کی رقم کوئی قسط قسط ہو جائے یا بات یعنی ان کو محنت کا عجر مل تو جاتا ہے لیکن اس طرح جیسے قرض کی رقم کوئی قسط قسط ہو جائے اصل جو عبارت ہو پس نمشت ہو جائے اصل جو عبارت ہو پس نمشت ہو جائے آخری شیرہ اس کا فصلِ گل کے آخر میں پھول ان کے کھلتے ہیں فصلِ گل کے آخر میں پھول ان کے کھلتے ہیں ان کے سہن میں سورج دھیر سے نکلتے ہیں کیا کہنے ان کے سہن میں سورج دیر سے نکلتے ہیں اور تازہ غدل کے کچھ شیر میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جیسے میں دیکھتا ہوں قازم بھائی جیسے میں دیکھتا ہوں لوگ نہیں دیکھتے ہیں جیسے میں دیکھتا ہوں لوگ نہیں دیکھتے ہیں ظلم ہوتا ہے کہیں اور کہیں دیکھتے ہیں جیسے میں دیکھتا ہوں لوگ نہیں دیکھتے ہیں ظلم ہوتا ہے کہیں اور کہیں دیکھتے ہیں اور تیر آیا تھا جدھر سے یہ میرے شہر کے لوگ تیر آیا تھا جدھر سے یہ میرے شہر کے لوگ کتنے سادہ ہیں کہ مرہم بھی وہیں دیکھتے ہیں واہ 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 تیر آیا تھا جدھر سے یہ میرے شہر کے لوگ کتنے سادہ ہیں کہ مرہم بھی وہیں دیکھتے ہیں اور شیر دیکھے گا کہ کیا ہوا وقت کا دعویٰ کہ ہر ایک اگلے برس کیا ہوا وقت کا دعویٰ کہ ہر ایک اگلے برس ہم اسے اور حسین اور حسین دیکھتے ہیں کیا کہنے ہیں کیا ہوا وقت کا دعویٰ کہ ہر ایک اگلے برس ہم اسے اور حسین اور حسین دیکھتے ہیں اور اس گلی میں ہمیں یوں ہی تو نہیں دل کی تلاش ہوا اس گلی میں ہمیں یوں ہی تو نہیں دل کی تلاش جس جگہ کھوئے کوئی چیز وہیں دیکھتے ہیں بہت خوب بہت خوب آزاد نظم میں ان کا کام بہترین ہے بہت ساری آزاد نظم میں انشاءاللہ میں مزید بھی کوشش کروں گا کہ ان کی آزاد نظموں کا مجموعہ کہیں سے ملے اور میں اگر کہیں ریکارڈٹ فارم میں نہیں ملا تو میں کوشش کروں گا کہ میں خود اس کو میں پڑھ کر آپ کو عطلی پیش کروں آزاد نظم میں امجد اسلام امجد باقع مال تھے یقین کیجئے کہ واقعی باقع مال تھے بہت ساری ان کی آزاد نظمیں میں نے دیکھی پڑھی اور بہت خوبصورت یعنی کسی تخیل کی کسی عبادی میں لے جاتے ہیں اور آج ہمارے درمیانی شخصیت موجود نہیں ہے اچانک سے ان کا اجتقال ہوا دل کے عارضے میں مختلات تھے اور اچانک سے دل کے دورے سے ان کی وفات ہوئی اور شاعری کے اعتبار سے پن نصر کے اعتبار سے آپ کا بہت سارا ایسا کام ہے جو پاکستان ٹیلی ویژن سے ڈرامائی شکل میں پیش ہوتا رہا جن میں سے بہت سارے ایسے نام ہیں اس وقت میں میرے ذہن میں نہیں ہیں انشاءاللہ اس پر بھی میں ایک ویڈیو بنانے کی پیش کروں گا جو میں جس پر ان کی جو فلمائی کی چیزیں ہیں حمدد سلام حمدد کی وہ آپ کے سامنے لاسکو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تینکیو